سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے خسائص علی ابن عبی طالب اور یہ جو ہے وہ امام نسائی کی کتاب ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ گیارہ سو سال سے بھی زیادہ یہ پورا ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ امام نسائی نے مولا متقیان علی ابن عبی طالب کے اوپر 179 کے قریب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں جگ جگ کی ہے امام نسائی کے حالات میں اور ان سے منصوب ہے کہ ان کو اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیا گیا کیا عظیم سعادت ہے یہ سعادت جو ہے وہ ہمیں بھی ملے اصل کتاب تو عربی میں ہے اس کا اردو ترجمہ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے وہ ہے کاری زہور احمد فیضی کا یہ اہل سنت ہے حنفی ہے اور تفضیلی ہے تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے انہوں نے جو ہے وہ اس ترجمہ کے اندر صرف ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ تخریج تحقیق اور تشریح بھی کیے جنہوں نے بھی بغز اہلہ بیت اور بغز علی ابن عبی طالب تحقیق کے نام پر سنت کے نام کے اوپر جنہوں نے اعتراضات کرنے کی کوشش کیے اس کا جواب انہوں نے اس کتاب میں دیا ہے لیکن اب بہت ساری روایتیں صرف ایک روایت تبرک کے طور پر میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہوں گا اس کا حدیث نمبر ہے سیونٹی سکس اور اس میں اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا میں ولی ہوں تو عری بھی اس کا ولی ہے حدیث نمبر سیونٹی سکس ہے کہ حضرت زید بن ارکم بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا سے پلٹے اور غدیر خم کے مقام پر اترے ہے میں خڑے کرنے کا حکم دیا تو خڑے کر دیئے گئے پھر فرمایا گو یا مجھے بلائے گیا ہے تو میں نے بلاوا قبول کیا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے اللہ کی کتاب اور میری اہلِ بیت پس تم غور کرنا ان دونوں چیزوں کے بارے میں تم میرا کتنا لحاظ رکھتے ہو بلا شبہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوگی حتیٰ دونوں اکھٹھا میرے پاس حوضہ کسر پر آ جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں تو یہ بھی اس کا مولا ہے اے اللہ اس شخص سے محبت کر جو علی کو محبوب رکھے اس شخص سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو ہر زبانوں کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر پی ڈی ایف بھی مل جائے گی اور مارکٹ میں بھی یہ کتاب اویلیبل ہے